السلام علیکم ویلکم دوش کپتا انسٹائل ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں آپ سب ویوبرز کا بہت 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 زیادہ شکریہ فور ووچنگ میرے ویڈیوز اور لائکنگ دیم اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش نصیب اور خوش قسمت بنائے آمین الحمدللہ الحمدللہ ایک اور بہت خوبصورت دن کا آغاز ہوا اور میں نے ہلکا ہلکا سا ٹچ اپ کیا چینج کیا اور جیسے کہ اب عید الازہ آنے ہی والی ہے تو آف کورس عید سے پہلے سپیشل اوکیزن سے پہلے ہم کلیننگ ضرور کرتے ہیں اپنے گھروں کی دیپ کلیننگز اور پھر میں نے سوچا کافی ٹائم سے میں نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی دیپ کلیننگ نہیں کی ہے تو آج میں نے سوچا کہ ایک تو ڈیپ کلیننگ کر لی جائے اور سیکنڈلی آرگنائزیشن آف مائی ڈریسنگ ٹیبل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اب یہ باکس کے اندر میں نے براشز دکھے ہوئے ہیں اور ایک اور باکس کے اندر میں نے بیس بلینڈ کرنے کے سپونجز دکھے ہوئے ہیں اچھا ان کو میں کورڈ اس تھی پہ رکھتی ہوں ایک تو باقی ساری چیزیں ان کی وجہ سے ڈرٹی میسی نہیں ہوتی سیکنڈلی یہ کورڈ رہتے ہیں تو یہ ڈسٹی نہیں ہوتے بکر ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنی سکن پہ اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہوتے ہیں تو یہ جرم فری بھی رہتے ہیں یہ دونوں باکسز ڈرٹی بھی ہو رہے تھے افکورس ان کے ساتھ بیس لگی ہوتی ہے آئی شیڈز بلاش آنز ہوتے ہیں تو باکس ڈرٹی ہو جاتے ہیں میں ان کو دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی کے اندر سوک کر کے رکھ دوں گی تو یہ پھر ان کے ساتھ جتنے بھی گریسی بیس ہے یا پاوڈرز لگے میں وہ بہت اچھی طرح سے کلین ہو جائیں گے تو جتے در میں میرا ڈریسنگ ٹیبل کلین ہوگا اتنی در میں یہ بھی سوک رہیں گے اور بہت اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گے اچھا میں نے پانی کے اندر جو ہے وہ سرف پہ ایٹ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر میں نے ہینڈ ووش پہ ایٹ کیا ہے ہینڈ ووش سے بہت اچھے ساف ہو جاتے ہیں سپونجرز اچھا ابھی آپ دیکھیں گے کہ ڈریسنگ ٹیبل میں میں نے جیسے جیولیری کے باکس ایمٹی ہوتے تھے یا جیسے میرے بیٹے کا ٹیب کا باکس تھا اور کافی اچھی کولٹی میں تھا میں نے اس کو یوز کیا اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی ارگنیزیشن میں جیسے لپ پینسلز ہوتی ہیں یا پیلٹس ہوتی ہیں آئی شیٹس ہوتے ہیں اس سہاں سے میں ان کو رکھ لیتی تھی اور اوبر لے کر کے رکھ لیتی تھی اور اب یہ ایک باکس ہے جس میں فور پورشنز تھی یہ میرا بہت اچھا سا باکس تھا اس میں ہلکا سا کراک آ گیا تھا اس میں میں ڈرائی فروٹس رکھتی ہوتی تھی بات اب کچھ ٹائم سے میں نے اس کو ڈریسنگ ٹیبل میں رکھا ہوا تھا بیکز اس کے اندر میں سپریٹلی کر کے آئی شیٹس آئی لائنرز اور ان کو رکھ لیتی تھی اور پھر ان کے اوبر لے کر کے دوسری ٹری کے اوپر ٹری رکھ لیتی تھی اور ایزیلی چیزوں کو مانیج کرتی تھی اور ابھی آپ نے چھوٹے سے سکوائرز باکس بھی دیکھے ہیں ان کے اندر میں آئی لائنر اور مسکاراز لپسٹکز کھڑی کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ رول ہوتی ہیں اور کچھ لپسٹکز آپ نے دیکھیں گے میں نے ٹری کے اندر رکھی ہوئی تھی اور وہ رول بھی ہوتی تھی میں تھوڑی سی تنگ بھی ہوتی تھی تو یہ سارے میں نے اپنے ڈرورز آپ کو دکھائیں ہیں بیفور اورگنائزیشن بیفور کلیننگ اب کلیننگ کے بعد تھوڑا سا میں اس پہ چینجز لے کر آنگی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایکسپنسیو ڈرسنگ ٹیبل اورگنائزرز ہی لیں اور اپنے ڈرسنگ ٹیبل کو اورگنائز کریں گھر میں اویلیبل کسی بھی چیز کے ساتھ اچھی طرح سے کیا جا سکتا ہے جسے کہ میں نے ڈیولیری باکس ایمٹی ہو ہوتا ہے اس میں رکھ لیا تھا تو اب اکی بار مجھے یہاں پہ یہ ایک بیسکٹس بہت اچھی ایک تو نہیں تین چار بیسکٹس مل گئی تھی اور میں نے ان کو لے لیا اچھا اس بیسکٹس سے پہلے میں نے باکس کے اندر ان کو اس طرح سے رکھا ہوا تھا یہ جو آئی شیڈز ہیں اور میری بلش آن پیلٹس ہیں جتنی بھی آئی شیڈ اور بلش آن پیلٹس ہیں اس طرح سٹینڈ کر کے رکھنے سی بہت ایزی لی مجھے مل جاتی ہیں اور ایک خراب نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ان کا شیڈز کا پاودر ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور اس سے پہلے جب بھی میں ایسے ہی درور کے اندر رکھتی تھی پیلٹس کو تو وہ خراب ہوتی تھی بلکہ باقی سب چیزوں پہ بھی ان کا پاودر لگتا تھا اور درورز میں مجھے نیچے پہلے باٹر پیپر یا شیڈ بچھانی پڑتی تھی پر جب سے میں نے یہ آئیڈیا سٹارٹ کیا ہے بیسکٹ کے اندر سٹینڈ کر کے پیلٹس رکھنے کا تو یہ بہت زیادہ میرے لیے یوسفل ہے اور مجھے اچھی درہ سے پتا ہوتا ہے کہ کونسی پیلٹ کہاں ہے اور میں ایزی لی یوس کر لیتی ہوں اور یہ والا آئیڈیا مجھے میری چھوٹی سسٹر نے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیز اوسو بیری آئیڈیا پرسن اور آئیڈیا شی ٹول می ٹو ٹو دیس اللہ تعالیٰ میری بہن کو صحت اندرستی لمبی زندگی دے اور خوشیاں دے آمین آچھا اب یہ دوسری بیسکٹ میں میں اپنے ساری آئیڈیا جو گلیٹرز ہیں پاوڈر گلیٹرز ہیں ان کا رکھوں گی اور ان کو میں فلیٹ کر کے رکھتی ہوں سٹریٹ ورنہ یہ اوپن ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹائم اور کھل سکتے ہیں اور میس ہو سکتے ہیں اس لئے میں ان کو ایسے رکھتی ہوں آچھا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں جو بھی چیز اویلیبل ہو ہم اس کے ساتھ اپنے ڈریسنگ ٹیبلز کو بہت اچھی طرح سے آئیڈیا کر سکتے ہیں اب یہ جو میری ٹری ہے نا جس کے اندر کلور فور پورشنز ہیں یہ بھی میری ڈرائی فروٹس کی ٹری تھی جو کہ ہلکی سی کریک ہو گئی تو پھر میں نے اس کو ڈریسنگ ٹیبل میں یوز کیا اس کے سیپریٹ پورشنز تھی اور اس کے جو ڈھککن تھا اس کو بھی میں یوز کر لیتی تھی اس کے اندر میں نے لپسٹیکس وغیرے رکھ کے اس کے اوپر اوپر لے کیا ہوا تھا دیس ٹائم مجھے بیسکٹس مل گئی تو ان کے اندر اب میں اورگنائز کر کے اچھی طرح سے رکھ رہی ہوں اور یہ جو ٹری تھی ویسے بھی مجھے ایمٹی چاہیے تھی بیکوز اس میں مجھے کچھ اور رکھنا تھا اب آگے جا کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے اندر نیکس میں نے کیا چیز ایٹ کیا اور میں نے اس کو کس طرح سے یوٹلائز کیا اور اب یہاں بھی یہ سکوئر باکسز ہیں اچھا یہ جو سکوئر باکسز ہیں یہ ایک ریکٹینگلر بڑا باکس ہوتا ہے اس کے اندر سکس سکوئر باکسز ہوتے ہیں اور ان کو میں نے بہت اچھی طرح سے یوٹلائز کیا ہے اور اس کے اندر اب میں اپنی ساری بیس رکھ رہی ہوں یہ بیسکلی باکسز سپائسز کے لیے ہوتے تھے اور یہ پن ڈالر شاپ سے مجھے مل گئے تھے تو میں نے ان کو بہت اچھی طرح سے یوٹلائز کیا ہے اب یہ آگے چل کے آپ اور بیو باکسز دیکھیں گے یہاں پہ میں نے ساری اپنی لیکویڈ اور ٹی وی سٹک بیس رکھ دی ایک باکس کے اندر اور چونکہ بہت زیادہ تو یوز نہیں کرنی ہوتی کیونکہ زیادہ لانگ ٹائم کیلی تو ہم بیس یوز بھی نہیں کر سکتے بیکوز وہ ایک باکس کے اندر میں نے سارے لیپ کلوز مسکارا آئی لائنر رکھا ہے ایک اور باکس کے اندر میں نے ساری لپسٹک سکھی ہیں اور انہی باکسز کے اندر میں لپسٹک کو بھی ایجسٹ کر کے رکھ دوں گی اب یہ جو جیسی میری پیلٹ ہے بلاش آن پیلٹ اس کا پاوڈر اوڑا اور سارا اس کا میرر بھی تھوڑا ڈرٹی ہو گیا تھا میں نے اس کو بھی کلین کیا اچھا یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں ڈریسنگ ڈیبل کو آفٹر آ منت ری آرگنائز کرنا سیٹ کرنا ڈیپ کلین کرنا اس ہماری ایکسٹرو ہوتی ہیں جو کی یوز نہیں ہوتی ہم ان کو بھی نکال دیتے ہیں اور ہمارے پاس کیا کیا کچھ آویلیبل ہے اور وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتے ہیں اور ایک بار پھر ہمارے سامنے ساری چیزیں فریش لی آ جاتی ہیں اب یہ ایک اور باکس میں نے لیا ہوا تھا ووچ کا باکس تھا اور اس کے اندر میں نے ساری لپ پینسل رکھی ہوئی ہے اور ان کو میں چھوٹے باکس میں اسی لئے رکھتی ہوں کہ وہ بھی رول نہ ہو میں وہ باکس نکالتی ہوں اس میں پینسل یوز کر لیتی ہوں جو آئی بروز پینسل ہوتی ہیں اور سام ہاؤ لائنز والی اور ابھی فور تا ٹائم بینگ میں نے برش کو اپنی جولیری باکس جو ایمٹی ہوا تھا اس کے اندر ہی رکھتی ہے جب تک میری دوسرے کور باکس ایمٹی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا نیٹ ہوگیا یہ ڈراؤر میرا اور میں بہت خوش ہوتی ہوں اور اس کے بعد یوز کرنے کا اور بھی زیادہ مزاد ہے اچھا اب یہ میرا دوسرا ڈراؤر زکھی ہیں چھوٹی باکس زکھی میرا ٹرائیویل کے ٹائم پہ جو میں اپنے ہینڈ باک میں رکھتی ہوں جن میں میں ڈیفرنٹ ہینڈ موسیرائزر ڈال لیتی ہوں ہینڈ واش ڈال تی ہوں فیس واش ڈال تی ہوں کیونکہ وہ چھوٹی 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 لیش لگانے کی گلوز ہوتی ہیں وہ میں چھوٹے باکس میں رکھی ہی ہی پنز ہوتی ہیں نیل کٹ ہے وہ میں اس کے اندر رکھی ہی سیفٹی پنز ہر ٹائپ کی سیفٹی پنز وہ میں اس سکوائر باکس میں رکھی ہی اور یہ والے آرگنائزر سے جو کہ ہم نے دراز سے آرڈر کیا تھے اور یہ چھوٹے پرفیوم بھی ہیں جو کہ میں ادھر رکھتی ہوں جب بھی مجھے چاہیے ہوتے تو میں یہ سے نکال لیتی ہوں اور یہ جو آرگنائزر ہیں ان کے اندر ایک اندر تو میں ٹود برش رکھوں گی جو کہ موہد اپنا ٹود برش برش میں نہیں اب رکھتے ان کو اچھا لگتا اور یہ ساری میری چھوٹی چھوٹی بارٹر ہیں جن کے اندر میں ڈے کریم نائٹ کریم ہائنڈ مویشورائزر اپنے ہائنڈ باک کے اندر یا ٹرائیولنگ کے ٹائم پہ جو مجھے چیزیں کم کونٹی میں ڈالی لکھ جاتی ہوں یہاں پہ میری لینز کی کچھ باکس ہیں اور میرا وہ ڈرور بہت اچھی تا سے ہو گیا آرگنائز اچھا یہ میرا ڈرور ہے اس میں اپنا سٹریٹنر اپنا کرلر اور بلو ڈرائیر رکھا ہوا تھا اور وہ ابھی بھی ہیں بات یہ میں نے بیسکت سکتی جن کے اندر کچھ چیزیں وہ تھیں جو کہ کچھ نیو چیزیں تھی کچھ میری بینگر تھی اور میرے جو ہیوی لوکیٹ سٹ ہوتا جس کے ساتھ ایرنگز بھی ہوتے بندی بھی ہوتی ہے تو میں چاہتی تھی کہ ان کو میں اتنا اچھی طرح سے رکھوں اور رکھوں تاکہ وہ ڈسٹی نہ ہو اور زیادہ ٹائم کے لئے چل جائے اور یہ میری بینگر بھی بہت اچھی بینگر ہیں اور ان کا ڈیزائن بہت اچھا ہے اور میں چاہتی تھی ان کو بھی کور کر رکھوں تاکہ یہ ڈسٹی نہ ہو تو ان بیسکیس میں چکے ہول ہے اور میں نے ویسے تو ٹیشو پیپر میں راپ کر رکھی ہوئی تھی بات وہ ان سٹی آف دی مجھے لگتا تھا کہ ہلکی 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 ہو رہی ہیں ڈسٹی ہو رہی ہیں تو اسی آپ میں نے کو اس ٹرے کے اندر رکھا اس کے پورشن تھوڑے بڑے سائز میں تھے اسی لئے اس طرح سے رکھ لیا تھا اور میں چاہتی تھی ان کو بھی اچھی طرح سے رکھ اور اس میں سارے وہ والے نیکلس سیٹ تھے جن کے ساتھ بڑے ایرنگز بھی تھے تو ان کو میں سپریٹ کر رکھ رہی تھی اور ان کو بھی دوسرے باکسز کے اندر رکھوں گی آپ دیکھنا ابھی کشتے کے بعد کہ میں نے ساری جولیری کس طرح سے رکھی ہوئی ہے اور میں ان کو بہت اچھی طرح سے مزے سے یوز کرتی کچھ چیزیں آپ کی فیوریٹ ہوتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں وہ زیادہ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ چلیں آپ ان کو زیادہ ٹائم کے لیے یوز کریں اور یہ میری نیو نیکلیس سیٹ تھے نیکلیس تھے لونگ سٹرنگ کے ساتھ اور ان کو پیکٹ میں سے نکال کے اچھی طہرح سے ان کے اندر رول کر رکھ رہی ہوں اور یہ بہت اچھی اس کے ساتھ چلیں گی اور یہ کور بھی ہوں گے اس کے ساتھ اب میں اس کو کور کر رکھوں گی یہ موف نہیں کریں گے ایک جگہ پہ سیٹ رہیں گے اور اب اس دوسری بیسکیٹ میں جو موسٹ بگیس نیکلیس تھا یہ بہت کلرفل مجھ بہت اچھا لگا تھا جب بلکل پلین وائٹ شرٹ پہنتی ہوں یا بلاک شرٹ پہنتی ہوں اس کے ساتھ یہ کلرفل نیکلیس پہنتی ہوں یہ دو پاکنگ میں جو میں دکھا ہیں یہ بالوں کے اندر جو دیکوریٹ کرنے کے لئے فلاور لگاتے ہیں یہ وہ ہیں ایکسٹینجنز یو کن سی اچھا اب اس جو کے اندر میں نے اس کو رکھ دیا ہے ٹری کو اور ساتھ میں بیسکٹ سکوں گی اور یہ دوسری بیسکٹ جو امٹی ہو نا اس کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے پاوچز رکھیں جو کہ میں اپنے باگ کے لئے یوز کرتی ہوں جیسے کہ ہینڈ بیگ آرگنائزیشن میں دکھایا رنگز وغیرہ رکھنے کے لئے نیکلیسز رکھنے کے لئے اور یہ جو رمال اب میں رکھ رہی ہو نا یہ سٹول یہ میں نے رکھا ایکسٹرا تھا میں سٹریٹ جب بھی لگاتی ہوں اس کے نیچے میں سٹول رکھتی ہوں کیونکہ میرے ڈریسنگ ٹیبل پہ شیشہ ہے گلاس ہے تو ایک بار میں نے اپنا ہوں اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ باکسز ہیں جن کے اندر میں نے اپنی ساری جولیری رکھی ہوئی ہے ہر ایک ایرنگ کو سپریٹ سپریٹ میں ان باکسز کے اندر رکھا ہوئے اور بہت اچھی طرح سے اس کے اندر آ بھی جاتے ہیں اور مجھے ایزی مل بھی جاتے ہیں اور اس کے نیچے اب یہ میری بیٹی کی وچ ہے سوچ ہے بیسی کری ون شی وز تو ینگ تو بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور یہ مریم کی وہ رب بینڈ والی باکس تھی اور وہ ان کے ساتھ بینڈ بناتی تھی بیڈ تھے ان کے اندر تو جب خالی ہوئے تو میں نے ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ایرنگ زک لی اور یہ تین چار میرے پاس باکس تھے میں نے ان کو پھینکا نہیں اور اچھی طرح سے اس طرح کر لیا اور ساتھ میں میرے جولیری باکس تھے جو برینڈ کے جب میں نے لیے تو وہ تب ہی میں نے ان کے اندر ہی رہنے دیا ان کو اور یہ کورڈ رہتی ہے سیٹ رہتی خراب نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں کہ ایک باکس کے اندر میں نے دو سیٹ نیکلس سیٹ رکھے ہوئے ہیں اور اس ساں سے اب یہ دوسرا باکس ہے اس کے اندر میں میں نے ٹو سیٹ رکھے ہیں یہ اس شاپ کیپر سے بٹن دکھے ہوتے نا اس سہاں سے تو میں نے ان سے ہی پچیز کیے تھے اور کافی چیپ پرائس میں مل گئے تھے اس پاکس میں میں اپنی ساری وچ رکھی ہیں ان کے اندر پورشن ہیں اور بہت اچھی طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں اس میں میری اور مریم کے دونوں کے ایرنگ ہیں ہم دونوں مل جول کر ایک دوسری کے ساتھ شیئر کر ہی جولی کو بھی یوز کر ہیں یہ میرا ڈرور ارگنائز ہے میں چیزیں نکال لیتی ہوں اور اب یہ ڈرور ہے جس کے اندر بینگر ہیں کچھ بینگر ہی شاپنگ بیکس کے اندر ڈال کے رکھیں جیسے مارکٹ سے ملتے ہیں اور پھر میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ ان کو پروپرلی آرگنائز کر کے رکھوں اور آپ کے ساتھ بھی آئیڈیا شیئر کروں آئی ہوب یو لائک ایٹ اب یہ میں فوم شیٹ لکھ رہی تھی ان کو اچھی طرح سے آرگنائز کر کے رکھنے کے لئے تو یہ جو ٹشیو رول ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ نکالتا ہے اس کو میں نے سنٹر سے کٹ کیا اور چھوٹا کر اس کے اوپر میں رول کر دوں گی اس فوم کو اور جب فوم کے اوپر میں بینگرز لگاؤں گی تو بینگرز بہت اچھی طرح سے فکس رہیں گی ایک تو ایزی لی اس کے اندر ڈال جائیں گی سیکنڈ ہی وہ فکس رہیں گی ان باکس میں سے نکلیں گی بھی نہیں جو مارکٹ سے باکس میں ہمیں ملتی ہے ان کے اندر سے بینگرز رول ہو کے گرتی ہے سیٹ نہیں رہتی تو اب یہ جو میں نے فوم کی شیٹ کی کٹنگ کی تھی اس رول کا جتنا سائز تھا اس سے تھوڑی سی بڑی اور میں آپ کو کٹنگ کر دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ میں کیا کیا ہے اور انشاءاللہ ساری بینگرز کے ساتھ جب میں کر لوں گی اور کمپلیٹ آپ کو دکھاؤں گی اس کے اوپر میں کپڑا بھی چرھا کر رول بناوں گی جو کہ اور بھی زیادہ نیٹ ان کلین لگے گا اور کلر فول بیوٹی فول لگے گا اب یہ میں نے اس کو ٹیشو رول کے رول کو میں اچھی تحاں سے لائک فول کر لیا اندر کر چھوٹا رول کر دیا اور اب یہ فوم کو میں اٹیچ کر دوں گی ویو ایچ یو گلو کے ساتھ یہ بہت ایزی لی اس کے ساتھ فوم اٹیچ ہو جاتا ہے اچھا ہم فوم کو بیچ میں انگتہ رکھے بغیر بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو فوم نا وہ راؤن لے گا اور پھر اگین وہی بات کہ ہماری پھر بینگرز ہم جب ڈالیں گے فوم بیچ میں سے سکوش ہوتے 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 وہ سکوش ہو جائے گا اور بینگرز آرگنائز نہیں رہیں گی اس کو تھوڑی دیر میں پکڑ کے رکھوں گی تاکہ یہ جوڑ جائے کیونکہ اف کارس یو ایچ یو سٹکی ہوتی تھوڑی سی تو اس کو ڈرائ ہونے میں ٹائم لگتا جتنی دیر میں وہ ڈرائ ہوگی میں اس کو ہول کر رکھوں گی اور یہ اس سان سے جوڑ رہے گا اور دن سیکن اٹیچ یہ دیکھیں اٹیچ ہو گیا اور اب میں اس کے اندر بینگر ڈال اس کو کپڑے کے ساتھ بھی کور کروں گی اور وہ میری کیا ٹکنیک ہے وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی بکر اس ویڈیو میں اگر میں آپ کو بتاتی تو وہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی اور اب یہ ایک اور اینیدر میں سیٹ آپ کو اس کے اندر ڈال کے دکھایا کہ کتنی اچھی طہا سے بینگرز کو ہم اس فوم شیٹ کے ساتھ اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ تو اسی بینگر خراب ہوئی تھی تو اس کو بھی میں یو ایچ یو گلو لگا کے جوائن کر دوں گی اور میرا سیٹ خراب ہونے سے بچ جائے گا تو یوز کر سکتے ہیں یہ چار پانچ میں نے بینگرز کے سیٹ لیا تھی جو کہ میں اور مریم ہر بار چینج کر کے کچھ میکس اور کپروں کے ساتھ پہن لیتے ہیں اور وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ ہماری چار پانچ سال سے یہ بینگرز چل رہی ہیں اور یہ دیکھیں کہ خراب نہیں ہوں گی آئی ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور جب میں بینگرز کو رکھوں گی تو بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں گی اب یہ پاکٹس میں بینگرز سیٹ نہیں رہتی تھی اور اب یہ بینگرز ہے جس کے اندر میں نے اپنی ساری سکن کی چیزیں رکھی ہیں جو کہ میں مورننگ میں اور نائٹ ریٹین میں یوز کرتی ہوں آج کی وجو اتنی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں مجھو دعو میں آ دکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ